بڑے بڑے پروپیگنڈے نام یونس وہ تو قادیانی ہے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا پیچھے کرنے والے اے قادیانی تھے جب ہم نے اس پہ تحقیقات کی یقین پڑا ہنڈرڈ پرسن یہ قادیانیوں کا کام تھا کہ ایک مسلمان کو قادیانی کہہ دیا ایک مسلمان کے باپ کو قادیانی کہہ دیا اے وہ محمود پکا اور سچا مسلمان ہیں وہ قادیانیت پہ تھوکتا ہے قادیانیت پہ لانتے بیشتا ہے ایسے نہیں کہہ رہا ہم نے بقاعدہ اس پہ تحقیقات کی یہ پروپیگنڈے مسلمان کتنے ایسے اس کا سکار ہوئے اے جناب یہ کیا ہو گیا کہ بھٹو جس نے سیونٹی فور میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا دیا ہائے ہائے اس کے ہاندان سے لوگوں کی ساتھیاں قادیانیوں میں کی جا رہی ہیں ہنڈرڈ پرسن چھوٹ ہنڈرڈ پرسن فراد اور تمہیں سنا نہیں حدیث مبارکہ ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے کہ میرے بابا جی اے اس کا نکاح پڑھائیں جو قادیانی ہے مجھے بتا کیا ممکن ہے ایسے نہیں تیرے بزرگوں نے خطب نبوت کا کام کیا یہ نکابرین کی محنت ہے ایسے نہیں جا کے اس کا نکاح پڑھا کے آئے وہ یہ جانتے ہیں اللہ والے ہیں اللہ والا تو وہ دیوار کے پیچے بھی چکتا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے مومن کی بصیرت کسے جاتے ہیں تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے بولو سبحان اللہ اس لیے آنکھیں کھولو کوئی بھی اگر ایسا پروپیگنڈا ہوتا ہے ہمارے بڑوں کے بارے میں ہمارے اللہ کے ولیوں کے بارے میں اللہ کے پیاروں کے بارے میں اس پروپیگنڈے پہ لانتے بیش کے ان کے ساتھ جڑے رہو تو انشاءاللہ کسی میں صورت کا کام کروگے سرور کائنات سے وفاق کروگے آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا نبی پاک کے پیارے صحابہ پیارے اہرے بیت ان سے محبت کرنے کا سلح کیا ملتا ہے حضرت ہمارے لہور کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب تھے توجہو آخری بات کر رہا ہوں ہمارے لہور کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب تھے ایم بی بی ایس تھے بڑے فیمس تھے ان کا طریقہ کار تھا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی علاج کے لیے میگی سن کے لیے آتا اس کا علاج کرتے اس کا چیک اپ کرتے نام پوچھتے اگر کوئی بتاتا کہ میرا نام ابو بکر ہے اگر کوئی بتاتا میرا نام عمر ہے اگر کوئی بتاتا میرا نام عسان ہے اگر کوئی کہتا میرا نام علی ہے میرا نام حسن ہے میرا نام حسین ہے دوائی لکھتے پرچی لکھتے لیکن نیچے لکھتے اس سے پیسے نہیں لینے اسی بیٹے کو خام میں ملے انہوں نے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا کہا ہم نے پوچھا میں نے پوچھا آپا جی یہ تو بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا کہا میرے بیٹے یا پربردگار کے سامنے پیش ہوا اللہ نے مجھے کہا اے میرے بندے تجھے میرے نبی کے پیارے صحابہ تجھے میرے نبی کے پیارے اہلِ بیت کے نام والے لوگوں سے پیسے لیتے ہوئے حیاتی تھی مجھے پربردگار کو تیرا حساب لیتے ہوئے حیاتی ہے اے جا جا بلا حساب کے میری جنتوں میں داخل ہو جا کہا جا میری جنتوں میں داخل ہو جا تو اللہ سے وفا کرو اللہ کے نبی سے وفا کرو نبی پاک کے صحابہ نبی پاک کے اہلِ بیت ان سے وفا کرو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا قبر روشن ہو جائے گی جرورِ کائنات کی شفاعت مل جائے گی حوزِ کسر کا جام مل جائے گا انشاءاللہ تو وعدہ کرتے ہیں مرتے دم تک حتمِ نبوت کا کام کریں گے اقبال کی دو ترپی کیا خوب فرمایا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سرے ہام رکھ دیا کوبتِ عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دار میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی باقی باتیں پھر کسی محفل میں محفل میں